بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خرافیت سے ہوں گے سلطان محمود غزنفی لاسٹ اپیسوڈ سلطان محمود نے سیمو زر اور جواہرات قلعے میں لے جانے کا حکم دیا مسلمانوں نے اس بے شمار دولت کو مندر سے قلعے میں منتقل کرنا شروع کر دیا پنڈت حسرت و رنج بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے سلطان محمود التو نتاش کو مندر میں چھوڑ کر امیر علی خوش شاوند حارون برحان اور چند اور افسران کو ساتھ لے کر قلعے میں آئے جن کمروں میں سلطان محمود ٹھہرے ہوئے تھے ان میں ہی سے ایک کمرے میں دولت کے انبار لگائے جانے لگے ذات ہمائیوں نے امیر علی کو اس جگہ متین کر کے ہدایت کر دی کہ جب تمام خزانہ آ جائے تب اسے مکفل کر کے پہرہ لگا دیں اور خود آرامگہ کی طرف لوٹیں حارون اور برحان نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو سلطان محمود نے کہا چلو ہمارے ساتھ ہی خاصا خانہ تناول کرنا یہ زبردست عزت افضائی تھی دونوں نے سلطان محمود کا شکریہ دا کیا اور ان کے ساتھ چلیں جو ہی وہ کمروں میں داخل ہوئے سلطان محمود نے دھرم پال کو بیٹھے دیکھا چندر مہنی شعبہ دیوی اور کامنی بھی بیٹھی تھی سلطان محمود کو دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے دھرم پال نے اسلامی طریقے پر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلطان محمود سلام کا جواب دیتے ہوئے آگوشے کشادہ ہو کر ان کی طرف بڑھے دھرم پال بھی بڑھے اور دونوں بھگلگیر ہو کر ملے کمرے کے اندر اس وقت جس قدر افراد بھی موجود تھے سب ہی یہ نظارہ دیکھ کر متحیر ہوئے سلطان محمود مسند زرنگار پر بیٹھ گئے دھرم پال حارون اور برحان ان کے سامنے بیٹھے اور چندر مہنی کامنی اور شعبہ دیوی دہنی طرح بیٹھ گئے چندر مہنی اور کامنی کبھی کبھی دوزدیدہ نگاہوں سے حارون کو دیکھ لیتی تھی اگرچہ حارون کا دل بھی چاہتا تھا کہ چندر مہنی کو دیکھے لیکن رومے شاہی کی وجہ سے سر جھکائے نظر نیچی کیے بیٹھے تھے ادھر ادھر دیکھنے کی جورت بھی نہ ہوئی تھی سلطان محمود نے دھرم پال سے کہا آپ کیسے رہا ہوئے دھرم پال نے شعبہ دیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ان دیوی کی بدولت سلطان محمود بھی مانی خیز نگاہوں سے شعبہ دیوی کو دیکھ کر مسکرائے شعبہ دیوی نے مسکراتے ہوئے یہ نظارہ بھی سب نے دیکھا اور سب ہی کو تاجب ہوا اس عرصے میں ایک خاصہ آ گیا خادموں نے کھانا چھنا سلطان محمود نے کہا بیٹی چندر مہنی کیا تم ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کرو گی دھرم پال نے جلدی سے کہا جلالتِ ماب ابھی سے شریک نہ کریں تو اچھا ہے سلطان محمود اچھا لیکن تم اور شعبہ دیوی دھرم پال ہم ضرور شریک ہوں گے چندر مہنی اور کامنی دونوں دھرم پال کے اس جواب پر چونک پڑے دونوں نے حیرت بھری نگاہوں سے دھرم پال اور شعبہ دیوی کو دیکھا دھرم پال نے ان کی تہائی اور آمیز نظروں سے جان لیا کہ وہ ملامت کر رہی ہیں انہوں نے تمسکرانہ لہجے میں کہا تم دونوں حیران ہو رہی ہو تم نہیں جانتی کہ سادو اور جوگن کا مذہب کیا ہے سلطان محمود کھانا کھانے کے بعد یہ گفتگو ہوگی ان دونوں لڑکیوں کے لیے کھانا تیار کر دیا گیا ہے خادم جی ہاں سلطان محمود فوراں لے آؤ خادم گئے اور پنڈیتوں کے سروں پر تھال لدہ لائے کامنی اور چندر مہنی کے سامنے بھی کھانا لگا دیا گیا ان دونوں نے کبھی غیر مردوں کے سامنے کھانا کہاں کھایا تھا لیکن روبے شاہی کی وجہ سے انگار بھی نہ کر سکیں سب نے کھانا کھانا شروع کیا دھرمپال اور شعبہ دیوی سلطانی خاصے میں شریک ہو گئے کامنی اور چندر مہنی شرما شرما کر کھانا کھانے لگی کھانے کے بعد سلطان محمود نے دھرمپال سے کہا آج مبارک دن ہے سومنات فتح ہو گیا ہے بے شمار دولت تھا آئی ہے چندر مہنی تم اور شعبہ دیوی مل گئے ہیں اب ضرورت ہے کہ اس راز کا انکشاف کرایا جائے دھرمپال بہت اچھا تو کیا مجھے اس راز کا حال بیان کرنا ہوگا سلطان محمود تم سے زیادہ کوئی شخص موضوع نہیں معلوم ہوتا اب دھرمپال سب کی طرف مخاطب ہو کر بولے میرے بچوں آج میں ایک تاریخی داستان بیان کرتا ہوں یہ افسانہ نہیں ہے بلکہ سچی اور پور درد کہانی ہے اس کا لفظ لفظ گور سے سننا انہوں نے سلطان محمود سے کہا کیا اجازت ہے کہ میں ایک تاریخی داستان بیان کر دوں سلطان محمود بیان کرو لیکن مختصر طور پر تفصیلات میں نہ پڑ جانا دھرمپال میں اقتصار سے عرض کروں گا میرے بچوں تین سو نبوے ہجری کا ذکر ہے کہ ملتان کا قرامتی فرما روا اب الفتح داؤد تھا اس نے اپنے جدید مذہب کی تبلیغ شروع کی اس وقت ملتان میں جو مسلمان آباد تھے ان پر زور ڈالا کہ وہ آئے قرامتی قبول کر لے بعض اس کے کہنے میں آگئے بعض نے انکار کیا جن لوگوں نے انکار کیا اب الفتح داؤد ان کا دشمن ہو گیا اور ان پر ترہ ترہ کی سختیاں شروع کی اس کے ان مظالم کی اطلاع جب غازی سلطان محمود کو ہوئی تو وہ لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے لیکن موسم برسات آ گیا بارشیں اس قصر سے ہوئی کہ ندی نالے اور دریاء چڑ گئے اور شاہی لشکر کا ان دریاؤں کو عبور کر کے ملتان پر حمل آور ہونا ناممکن ہو گیا اس زمانے میں پشاور سے لاہور تک راجہ اند پال کی حکومت تھی سلطان محمود نے راجہ سے درخواست کی کہ وہ شاہی لشکر کو اپنی کلم روح میں سے گزرنے کی اجازت دے تھے لیکن اند پال نے ناصر سلطان محمود کی اس درخواست کو ٹھکرا دیا بلکہ اس تمہ میں کہ سلطان محمود اس وقت پریشان ہے انہیں شکست دے کر گزنی پر قبضہ کر کے اپنی فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا یہ قبر بیدار مغز سلطان محمود کو بھی ہو گئی سلطان محمود نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ملتان کی مہم سے پہلے اند پال سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ پرجو اور سلطان محمود نے اند پال پر حملہ کر دیا ہندو مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے بھاگے اور بری طرح بھاگے سلطان محمود نے ان کا تاقب کیا راجہ جنگلوں میں گھس گیا سلطان محمود نے درختوں کو کٹوانا اور جنگلوں میں آگ لگانا شروع کیا تو اند پال گھبرا گیا اور سلطان محمود سے رحم و کرم کی درخواست کی ابھی سلطان محمود اس کی درخواست کا کوئی فیصلہ نہ کرنے پائے تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ ابو الفتح دعوت سے رندیب کی طرح بھاگنا چاہتا ہے چونکہ اس نے مسلمانوں پر مسالم کیے تھے اس لئے سلطان محمود نے اند پال کا تاقب چھوڑ کر ملتان کا رک کیا اور دو منزلات سے منزلہ کر کے ملتان کا محاصرہ جا کیا ساتھ ہی روز کے محاصرے میں ابو الفتح دعوت کو معلوم ہو گیا کہ قلعہ انقریب فتح ہو ہی جائے گا اس لئے اس نے سلطان محمود کی بے حد منت سماجت کی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کی سلطان محمود نے اسے ماف کر دیا اور گزنی لوڑ گئے آلہ حضرت کا ہندوستان پر یہ چوتھا حملہ تھا تین سو اٹھانوے ہجری میں سلطان محمود نے ایک عظیم شان لشکر تیار کیا وہ اند پال کی سزا دہی کے لیے چل پڑے جو ہی اند پال نے اس خبر کو سنا اس نے ہندوستان بھر کے راجاؤں اور ماراجاؤں کو لکھا سلطان محمود ہندوستان سے ہندووں کو بے دخل کرنا اور ہندو مذہب کو مٹانا چاہتا ہے اگر ہندو جاتی کو قائم رکھنا ہے تو میری مدد کرو اگر میری مدد نہ کی اور مجھے شکست ہو گئی تو سلطان محمود کے ہاتھوں میں ہندوستان کی کنجی آ جائے گی اور پھر کوئی راجہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گا راجاؤں کے دلوں پر یہ تحریر اتر کر رہ گئی اور اجین کالنجر کنوج ڈلی اجبیر اور گوالیار کے راجاؤں نے اپنے منتخب لشکر اند پال کی مدد کے لیے بھیج دیے اس جنگ کی تیاری میں ہندو امیر عورتوں نے اپنے سونے چاندی گلا کر اور جواہرات بیچ کر اور مفلس عورتوں نے چرخہ پونی کات کر جنگی سامان تیار کرنے میں مدد دی تھی اند پال بھی وہی پہنچ گیا دونوں لشکر چالیس روز تک آمنے سامنے پڑے رہے اس عرصے میں کسی نے بھی پیش قدمی نہیں کی دراصل اند پال کو مزید فوجوں کے آنے کی امید تھی اور قریب قریب روزانہ دستوں پر دستے چلے آ رہے تھے اس عرصے میں اند پال نے گکھڑوں کو فوج میں بھرتی کرا لیا یہ قوم نہائے جفاکش اور جنگجو تھی بیس ہزار گکھڑ بھرتی ہو گئے آخر ایک دن اند پال نے ان بیس ہزار گکھڑوں کو اسلامی لشکر کی طرف بڑھا دیا اور خود بھی ان کے پیچھے اپنے بے شمار لشکر لے کر حملہ آور ہوا اگرچہ سلطان نے ہر قسم کی پیش بندی کر لی تھی لیکن گکھڑ مسلمانوں میں گھس ہی گئے اور انہوں نے بے درہگ اسلامی مجاہدوں کو شہید کرنا شروع کر دیا مسلمان بھی ان کے مقابلے میں آ گئے لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ایک طرف سے گکھڑوں نے حملہ کیا تھا اور دوسری طرف سے اند پال نے اسلامی لشکر دونوں کے مقابلے میں آ گیا لیکن دشمنوں نے مسلمانوں کو تلواروں کی باڑھ پر رکھ لیا اور چونکہ یہ حملہ غیر متوقع طور پر اچانک ہوا پھر ہندووں کا تمام لشکر ایک دب مسلمانوں پر آٹھ اٹھا اس لئے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تین ساڑھے تین ہزار آدمی چشم زدن میں شہید ہو گئے اگرچہ مسلمانوں نے بھی پانچ چھ ہزار راج پتوں کو مارڈ ڈالا لیکن پلہ ہندووں کا ہی بھاری رہا اور غزب پر غزب یہ ہوا کہ وحشی گھکڑوں نے سرہ پردہ پر حملہ کر دیا شکیب ارسلان سرہ پردہ کا محافظ اپنی پوری کوپس سے گھکڑوں پر حملہ ور ہوا اور اس زور و شور سے لڑا کے ان کے قدم اکھڑ گئے مگر وہ بھاگتے ہوئے شکیب ارسلان کی بیٹی نشابہ کو اٹھا کر لے گئے نشابہ کی عمر اس وقت صرف ایک سال تھی نہایت خوبصورت بچی تھی جو اسے دیکھتا وہی اسے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتا شاید گھکڑوں کو بھی وہ پسند آئی اس کی والدہ ستارہ کو اس قدر رنج و قلق ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی جب شکیب ارسلان نے گھکڑوں کو شکست دی اس وقت اند پال کے بے شمار لشکر سے غازی سلطان محمود جنگ کر رہے تھے نہایت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اگرچہ مسلمان جی توڑ کر بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ ہندووں کا لشکر مسلمانوں کو کچل کر رکھ دے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اعانت مسلمانوں کے شامل حال تھی اتفاق سے وہ ہاتھی جس پر اند پال سوار تھا بگڑ کر بھاگا ہاتھی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہندووں نے سمجھا کہ اند پال کو شکست ہو گئی ہے وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے ان کا تاقب کر کے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا عبدالرطائی اور شکیب ارسلان دس ہزار سواروں سے ان کے تاقب میں دوڑے اور آٹھ ہزار راجبوتوں کو قتل کر کے واپس لوٹے دیگر سرداروں نے بھی بہت سے راجبوتوں کو مرگ جام پلایا اس طرح مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی یہ غازی سلطان محمود کا ہندوستان پر چھٹا حملہ تھا اس جنگ میں ہندوستان کے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ شریک ہوئے تھے لا تعداد لشکر لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حظیمت دی یوں تو مسلمانوں کو شاندار اور نمائیہ فتح ہوئی لیکن یہ زبردست نقصان پہنچا کہ نشابہ کافروں کے پنجے میں چلی گئی جس سے شکیب ارسلان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ فوجی خدمات سے سب اقدوش ہو گیا ہرچند غازی سلطان محمود رہ نشابہ کی واپسی کے لیے کوشش کی لیکن مطلب براری نہ ہوئی یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وحشی گکھڑ اس معصوم بچی کو کہاں لے گئے اور اسے کس کے حوالے کر دیا اس قدر کہہ کر دھرم پال رک گئے ان کے چہرے سے کچھ افسردگی اور ازمحال کے آثار ظاہر ہونے لگے دھرم پال کی تاریخی داستان سب نہائیت گور اور توجہ سے سن رہے تھے اب تک انہوں نے غازی سلطان محمود کے دو حملوں کا ذکر کیا تھا دھرم پال نے پھر سلسلہ کلام جاری دختے ہوئے کہا میں ایک بات بیان کرنا بھول گیا شکیب ارسلان اور الپرسلان دو بھائی تھے دوستو میں یہاں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ الپرسلان وہ الپرسلان نہیں ہے جو سلجو کی سلطان الپرسلان تھا یہ صرف ناموں کی مشابہت ہے دونوں غازی سلطان محمود کے لشکر میں سردار تھے اور دونوں بھائیوں پر سلطان محمود حد سے زیادہ مہربان تھے جس جنگ کا میں نے ذکر کیا یعنی وہی یادگار زمانہ چھٹا حملہ جس میں نوشابہ گم ہو گئی شکیب ارسلان کو اس لڑائی میں ایک اور ناقابل بردار صدمہ بھی پہنچا وہ یہ کہ اس کا بھائی الپرسلان شہید ہو گیا اور اس نے اپنی یادگار ایک تین سالہ فرزند چھوڑا اس کی بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا چونکہ دونوں بھائیوں شکیب ارسلان اور الپرسلان میں بہت زیادہ محبت تھی اور اس وقت تک دونوں کے ایک ایک لڑکا اور لڑکی ہوئے تھے اس لیے اہد تفلی میں ہی ان دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی سوچا یہ تھا کہ جب خیر سے دونوں جوان ہو جائیں گے تب ان کی شادی کر دیں گے دونوں بچے بڑے خوبرو تھے جو انہیں دیکھتا پھر دیکھنے کے لیے آتا دونوں بھائی خوش تھے ان کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ان کی قسمتوں میں کیا لکھا ہے شکیب ارسلان نے سلطان محمود کو جونتو رضا مت کر کے اپنی بچی کو تلاش کرنے کی اجازت لی اور وہاں اپنی بیوی کے پشاور ہی میں رہ گیا اور مسلمان بھی پشاور میں رہتے تھے جو ہندووں کی زبان سمجھ لیتے اور ان سے خاصی گفتگو کر لیتے تھے شکیب ارسلان نے اول ان مسلمانوں سے ہندووں کی زبان سکھی اور جب قدر بہارت ہو گئی تو پھر سنسکرت شروع کی لیکن ہندو بڑی مشکل سے سنسکرت پڑھانے پر تیار ہوئے وہ بھی بہت کچھ لالج دینے اور یہ اقرار لینے پر کہ کسی سے ذکر نہ کیا جائے گا کہ انہیں فلان عدبی سنسکرت پڑھا رہے ہیں شکیب ارسلان خود ہی اس کی شورت نہیں چاہتا تھا غرض نہائیت رازداری کے ساتھ تعلیم جاری رہی اور چار پانچ برسوں میں سنسکرت پر عبور حاصل کر لیا شکیب ارسلان خود بھی سنسکرت پڑھتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی پڑھاتا تھا سنسکرت سے زیادہ عدق اور سخ زبان شاید ہی دنیا میں کوئی ہو اس کا حاصل کرنا لوہے کے چنے چبانے سے کچھ کم نہ تھا لیکن یہ لوہے کے چنے نشابہ کی وجہ سے چبانے بڑھے اس عرصے میں شکیب ارسلان صرف سنسکرت ہی کی تعلیم نہ حاصل کرتا رہا بلکہ نشابہ کا سراغ لگانے میں بھی بصروف رہا اس نے ان گکڑوں سے راہے رسم پیدا کی جو پشاور اور اس کے گردوں نواح میں آباد تھے اور انہیں کچھ ایسا اپنایا کہ وہ خود بھی نشابہ کی تلاش و تجسس میں لگ گئے یہ عجیب بات ہے کہ شکیب ارسلان اور اس کی بیوی جس قدر نشابہ کو بھولنے کی کوشش کرتے رہے اسی قدر اس کی یاد دل میں چٹکیاں لیتی تھی یہی وجہ تھی کہ پانچ سال کی مدت گزر جانے پر بھی وہ اسے نہ بھول سکے اور انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کل ہی ان سے ان کی قرات الائین چھینی گئی ہو ایک روز اتفاق سے ایک گکھڑ شکیب ارسلان کے پاس آیا اور اس نے کہا ان گکھڑوں میں سے ایک جو نشابہ کو اٹھا کر لے گئے تھے آیا ہے وہ اس لڑکی کا کچھ پتہ بتاتا ہے شکیب ارسلان فوراں اس کے ساتھ ہو لیا پشاور سے باہر ایک جوگی ایک کٹیاں میں رہا کرتا تھا ایک بڑا گکھڑ ہی اس کے پاس مہمان ہوا تھا اس مہمان کے پاس دونوں پہنچے اس سے دورانے گفتگو میں معلوم ہوا کہ لڑکی کو وہی اٹھا کر لے گیا تھا اسے معصوم بچی سے ایسی محبت ہو گئی کہ وہ اس خوف سے کہ کہیں مسلمان اسے اسے چھین نہ لیں اجمیر چلا گیا اتفاق سے مہاراجہ اجمیر نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اور انہوں نے اسے لینے کی خواہش ظاہر کی گکھڑ اسے دینا نہ چاہتے تھے لیکن وہ مہاراجہ کو کچھ ایسی پسند آ گئی تھی کہ وہ اسے باجبر لینے پر آمادہ ہو گیا آخر مجبور ہو کر لڑکی مہاراجہ کے حوالے کر دی گئی اور مہاراجہ نے اس کے عوض لڑکی کے ہم وزن چاندی اسے دی مہارانی کو وہ لڑکی بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے اسے پرورش کرنا شروع کیا اس نے اتفاق سے اجمیر میں مہاراجہ سومنات آ گئے انہوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس قدر اس کے گرویدہ ہوئے کہ مہاراجہ اجمیر سے الگ مانگ لیا اس لڑکی کی تمام داستان انہیں معلوم ہو گئی تھی مہاراجہ سومنات کے کوئی اولاد نہ تھی وہ اسے لے کر چلے گئے یہ واقعات معلوم کر کے شکیب ارسلان کو بڑی خوشی ہوئی انہوں نے وہاں سے آ کر اپنی بیوی کو تمام حال سنایا وہ بھی کمال مسرور ہوئی لیکن سومنات بہت دور سمندر کے کنارے پر واقع تھا سو یہ مشکل عمر تھا کہ غازی سلطان محمود کو اس کی طلاح کی جاتی اور وہ سومنات پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتے چنانچہ شکیب ارسلان اور اس کی بیوی دونوں ہی سومنات جانے کو تیار ہوئے اور خفیہ خفیہ تیاریاں کرنے لگے انہوں نے تیہ کر لیا کہ وہ اسلامی لباس میں نہ جائیں گے کیونکہ جنوب کے ہندو مسلمانوں کی تاک میں رہتے ہیں انہوں نے فقیری لباس بدلا ہندو سادووں کا سا اور وہاں سے اجمیر کی طرف چل پڑے چونکہ وہ ہندووں ہی کی زبان سے نہیں بلکہ سنسکرت کے بھی خوب ماہر ہو گئے تھے اس لئے کسی نے بھی نہ پہچانا کہ وہ کون ہیں بلکہ انہیں تارک و دنیا سادو سمجھ کر ان کی بڑی آو بھگت ہوتی رہی جس جگہ وہ گئے وہاں کہ ہندووں نے ان کی تعظیم و تقریب اور خدمت کی انہوں نے مشہور کر دیا کہ وہ سومنات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور چونکہ وہ سنسکرت میں گفتگو کرتے تھے اس لئے مہاوردان سمجھے گئے اور ان سے پہلے ان کی شہرت سومنات میں پہنچ گئے آخر وہ سومنات میں داخل ہو گئے اور جنگل کے کنارے پر ایک کٹیا بنا کر رہنے لگے اور اس فکر میں رہے کہ کسی طرح مہاراجہ تک رسائی ہو جائے تاکہ انہوں شعبہ سے مل سکے آخر ان کی شہرت مہاراجہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور وہ ان سے ملنے کے لیے ان کی کٹیا پر آئے پہلی ہی ملاقات میں مہاراجہ ان کے موتقد ہو گئے اور انہوں نے یہ خواہی ظاہر کی کہ وہ ان کی بیٹی راج کماری چندر مہنی کو تعلیم دیا کریں شکیب ارسلان نے اس بات کو منظور کر لیا اگلے ہی روز چندر مہنی ماں اپنی بہت سی کنیزوں کے آئی اس کی عمر سات آٹھ برس کی تھی شکیب ارسلان اور اس کی بیوی نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا وہ نشابہ تھی ان کی لقت جگر دونوں کے دل تڑپ اٹھے چاہا کہ دل کھول کر اسے پیار کریں اور اسے بتا دیں کہ وہ اس کی والدین ہیں لیکن افشاہ راز سے جان جانے کا ڈر تھا اس لیے ضبط و صبر کیا اور تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا انہوں نے پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا جب شکیب ارسلان نے چندر مہنی سے گفتگو کی تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ بچی اپنے آپ کو راج کماری سمجھتی ہے اسے اس کے بچپن کے واقعات کچھ بھی یاد نہیں ہے وہ اپنے والدین اور اپنی قوم کو بھول چکی ہے اس کی تربیت راج کماریوں کی طرح ہوئی ہے شکیب ارسلان نے اسے پڑھانا شروع کیا اور مدت تک پڑھاتے رہے چونکہ اکثر مہاراچہ بھی سادو کی کٹیا میں آ کر اس سے باتیں کیا کرتے تھے اس لیے وہ سادو کی صرف جید عالم ہی سمجھ کر عزت نہ کرتے تھے بلکہ اسے بڑا گیانی دور اندیش معاملہ فہم اور سیاسیات سے واقف بھی جانتے تھے چنانچہ مشکل اور اہم معاملات میں اس سے مشورہ لینے لگے چندر مہنی یا نشابہ نے منزل شباب میں قدم رکھا اور اس کے حسن و جمال کی شہرس سومنات سے نکل کر ہندوستان بر میں ہو گئی شکیب ارسلان نے اسے وہاں سے نکال لے جانے کی بڑی کوشش کے لیکن کامیابی نہ ہوئی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چندر مہنی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہیں اور اگر اسے بتایا جاتا تو اسے یقین نہ تھا آخر شکیب ارسلان نے ایک خط کے ذریعے سے ان تمام واقعات کی اطلاع سلطان محمود کو دی اور سلطان محمود نے فوراں حملے کی تیاری کر دی اس حملے کا جو کچھ نتیجہ ہوا اسے میں اور آپ سب جانتے ہیں چندر مہنی تُو نے سمجھ ریا کہ تُو نشابہ ہے شکیب ارسلان کی بیٹی اور شکیب ارسلان یہی دھرم پال تیرا گروہ ہے چندر مہنی کی آنکھوں سے دفعہ تن پردہ سا اٹھ گیا وہ اٹھی اور دھرم پال یعنی شکیب ارسلان کی آگوش میں جا گری اور بولا آپ میرے باپ ہیں میں ترکی دو شیزہ ہوں ایک مسلمان لڑکی جب آپ مجھے ترس دیا کرتے تھے اس وقت بھی میرا دل آپ کی طرف کھنچتا تھا اتنا جانتی تھی کہ آپ میرے گروہ ہیں میرے دل میں آپ کی عزت و تقریم ہے اس لئے کیفت ہو جاتی ہے کیا جانتی تھی کہ ایک خون کی کشش ہے میری والدہ کہاں ہے شکیب ارسلان شعبہ دیوی تیری والدہ ہے چندر مہنی کو بڑی حیرت ہوئی وہ باپ کی آگوش سے نکل کر ماں کی گود میں گھس گئی شعبہ دیوی نے اسے سینے سے لگا کر بھینچا پیار کیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ماں کی آگوش اور اس کا قیف اور ہی چیزیں ہیں کوئی کیسے ہی نازو نام میں پرورش پائے لیکن ماں کی گود کسی حالت اسے کسی کی آگوش میں حاصل نہیں ہو سکتی آج پہلی مرتبہ نشابہ نے ماں کی آگوش کا لطف اٹھایا اس کی آنکھیں بھی مسرد کے آنسو بہانے لگی کچھ وقفے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھی شکیب ارسلان نے کہا اب مجھے صرف ایک بات اور بتانی ہے اور وہ یہ کہ حارون میرا بھتیجہ ہے وہی بچہ جو میرے بھائی کی یادگار ہے اور جسے میں اہد تفلی میں سلطان محمود کے سپرد کرایا تھا اب حارون کے حیران اور مسرور ہونے کی باری تھی وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا یا ام اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر ملایا شکیب ارسلان ہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایک مدت کے بعد یہ مسرور تو انبسات کے لمحات رنگین میسر آئے ہیں اگر سلطان محمود میری تحریر پاتر یہاں تشریف نہ لاتے تو سلطان محمود میں کیسے نہ آتا کیسے یہ گوارہ کر لیتا کہ ایک مسلم دو چیزہ کافروں کے پنجے میں گرفتار رہے میں مسلمان ہوں اور مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا حارون حارون نے سلطان محمود کی طرف دیکھا سلطان محمود نے سلسلہ کلام جاری لگتے ہوئے کہا تم نے مجھے کئی مرتبہ ایک تحریر لیے پڑھتے دیکھا تھا میں نے تمہارے بشرے سے اندازہ کر دیا تھا کہ تم اس مسیدہ تحریر کو دیکھ کر حیران ہوئے ہو کئی بار میرے دل میں آئی کہ میں تمہیں اس تحریر کے راز سے آگاہ کرتوں لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید ایک دن خود ہی تم پر اس کا انکشاف ہو جائے آج تم سمجھ گئے کہ وہ تحریر تمہارے چچا شکیب ارسلان کی تھی سمجھ گیا ہوں پیرو مرشد چونکہ سب لوگ تھکے ہوئے ہیں اس لیے اب آرام کریں سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دوسرے کمروں میں پہنچ کر آرام کرنے لگے سلطان محمود نے حارون کو ان کے چچا کے پاس کاسد بنا کر بھی اس لیے ہی بھیجا تھا کہ وہ انہیں دیکھ لے اور اگر ممکن ہو تو یہ اپنی چچیری بہن نشابہ کو بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ انہوں نے نہ صرف اسے دیکھا بلکہ ڈاکوں سے اسے بچایا بھی نشابہ ہوش ربا نگاہوں سے حارون کو دیکھ رہی تھی حارون کی نظر بھی اس پر جا پڑی وہ اس کی نشیلی آنکھیں دیکھ کر متوالے بن گئے کامنی بھی حارون کو دیکھ رہی تھی مگر حسرت اور افسوس بھری نگاہوں سے اسی مبارک دن کی شام کو جبکہ سومنات کا مندر فتح ہوا اور وہاں سے کروڑوں روپے کی مالیتی سیموں زرگ اور جواہرات مرامد ہوئے تھے اس راز کا انگشاف ہوا جو چندر مہنی کی ذات سے وابستہ تھا مدت کے بچھڑے ملے تھے چندر مہنی نشابہ دھرم پال شکیب ارسلان اور چوبہ دیوی شکیب ارسلان کی بیوی ثابت ہوئی تھی اسے دن شام کے وقت حارون اثر کی نماز پڑھ کر باگیچے کی طرف جا نکلے یہ وہی باگیچہ تھا جس میں کبھی گلڑک مہویشوں کا جھمگٹ رہتا تھا ان کے حسین کہہ کہے گونچتے رہتے تھے ان کے حسن کی تنویر سے فضا منفر رہتی تھی آج وہی باگیچہ سنسان پڑا تھا ہر طرف کچھ عجب اداسی اور حسرت برس رہی تھی حارون اپنے خیال میں گرگ بغیر کسی طرف دیکھے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہلکے قدموں کی چاپ سنی ان کے چہرے پر رونک آ گئی وہ مسکر آ کر گھومے ان کی نگاہیں ہماتن شوکے دید بن کر دوڑی لیکن جب ان کی نظر کامنی پر پڑی جو صبح خرامی سے آ رہی تھی تو سارا اشتیاق چہرے کی ساری رونہ قائب ہو گئی کامنی نے ایک ہی نظر میں ان کے چہرے پر مسرط آنکھوں میں خوشی کی جھلک اور اس کو دیکھتے ہی چہرے کی افسردگی اور آنکھوں میں مایوسی کی آثار دیکھ لیے اس کا فول سا چہرہ کم لا گیا حارون رک گئے تھے وہ ان کے سامنے جاکڑی ہو بھی اور شرم کی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر بولی آپ نے شاید مجھے چندر مہنی سمجھا تھا حارون نے صاف دلی سے کہا ہاں بے شک مگر چندر مہنی نہیں نوشابہ ہاں نوشابہ اس لیے آپ خوش ہوئے تھے لیکن مجھے دیکھ کر افسردہ ہو گئے ایسی حالتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے چبانے کا کسی کے گمان ہو اور آپ کوئی اور جائے تو مسرط مایوسی اور دل غریفت کی میں منتقل ہو جایا کرتی ہے نوشابہ آپ کی منگیتر ہے یہ بات تو مجھے آج ہی معلوم ہوئی لیکن آپ کو اس سے پہلے ہی سے محبت تھی مگر میرے محبت کرنے سے کیا ہوتا تھا آپ محبت کا جواب چاہتے تھے ہاں افسوس آپ سراب میں پانی کی بارش کر رہے تھے پتھر میں نرمہت ڈھونڈ رہے تھے لوہے کو پگلانے کی کوشش کر رہے تھے اور آگ میں سے پانی نکالنا چاہتے تھے حارون نے حیرت سے اس کے رخ روشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا وہ سنگدل ہے میں ایسا ہی سمجھتی ہوں حارون وہ حسرت بری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی حارون نے نرمی سے کہا کہو کامنی کیا کہنا چاہتی ہو کیا تمہارے دل میں کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں ہے تم شاید اس بات کو نہیں جانتی کہ دل ایک ہوتا ہے اور ایک ہی سے محبت کر سکتا ہے کامنی نے گہرا تھنڈا سانس لے کر کہا کبھی میں نے آپ پر کوئی احسان کیا تھا مجھے وہ یاد ہے آج میں اس کا عوض چاہتی ہوں بولو کیا چاہتی ہو کیا آپ اب میرے دل کے اثرات کو نہیں سمجھے اس وقت نہیں سمجھا تھا مگر آپ سمجھ گیا کامنی کیا تم ایک افسردہ دل اور حسرت زدہ مجسمہ پا کر خوش ہو جاؤ گی نہیں میں خوشی کی تلاش میں ہوں تب وہ تمہیں میرے پاس نہ مل سکے گی اگر کچھ ملے گا تو ٹوٹا ہوا دل بجی ہوئی طبیعت مردہ جذبات اور بے قیف ہاڑیوں کا ڈھانچا حارون آخر آپ کیوں میرے سامنے آئے کیوں میری مصررت کی دنیا کو تاراج کیا کیوں میرے احساسات سے کھیلے آخر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چاند سا چہرہ چھپا لیا حارون کے دل پر اس کے رونے کا بڑا اثر ہوا اس نے تشفی بڑے لہجے میں کہا کامنی اس سے میرا قصور نہیں ہے قضائے قدر کے فرشتے مجھے کھینچ کر تمہارے سامنے لائے مجبوری کے ہاتھوں میں ایک کھینچا چلایا مگر تم نے اپنی خوابوں کی دنیا کیوں تعبیر کی تم نے اپنے جذبات کی رو کو کیوں بہنے دیا تم نے اپنے احساسات کی باگ کیوں چھوڑی کامنی نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر آنسو پیتے ہوئے کہا اپنی ناسمجھی سے اب سمجھ سے کام لو کامنی کوشش کروں گی بھولنا جانا حارون اس نے انتہائی حسرت آمیز اور یاس بھری نگاہیں حارون پر ڈالی اور روتی ہوئی چلی گئی حارون نے آہستہ سے کہا دل شکستہ حسین لڑکی وہ چل پڑے ہیں کامنی فوارے کے پاس آ کر اس کے منڈیر پر بیٹھ گئی اور دل بھر کر روئی جب رونے سے ملال کا وادل چھٹ گیا تب وہ اٹھی اس نے آب بھر کر کہا میں نے کیوں خوابوں کی دنیا تعمیر کی کیوں اپنے جذبات کی روح بہنے تھی کیوں اپنے احساسات کی باگ کو چھوڑ دیا بھول ہوئی بڑی بھول جو ہونا تھا ہو گیا اب سخدیو کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں رنجو قلق ہوگا لیکن طبیعت بحل ہی جائے گی اس وقت آفتاب گروب ہو چکا تھا رات کی سیاہی دن کے اجالے پر غالب آگائی تھی وہ باگیجے سے نکل کر محل میں آگئی اسے معلوم تھا کہ سخدیو کس کمرے میں قید ہے وہ محل کے اکثر خفیہ دروازوں کو بھی کھولنا جانتی تھی چنانچہ اس نے ایک مشعل باہم پہنچائی اور اس کے خیال میں جس کمرے میں سخدیو قید تھا اس سے دور ایک کمرے میں داخل ہوئی اور خفیہ دروازے کھول کھول کر ایک کمرے سے دوسرے میں جانے لگی کامنی اس وقت بھی کمال مغموم اور نہایت رنجیتا تھی دراصل اس کا دل ٹوٹ چکا تھا چہرے پر حسرت نے قبضہ کر لیا تھا آنکھوں میں مایوس ہی چھا گئی تھی اور وہ پیکر رنج و غم بن کر رہ گئی تھی اتفاق سے اس نے جب ایک کمرہ کھولا تو اسے اس میں ایک آدمی بیٹھا نظر آیا رنج و غم نے اس کی بستارت میں فرق ڈال دیا اس نے سمجھ لیا کہ وہ شخص سخدیو ہے چنانچہ اس نے نہایت آہستگی سے کہا آؤ اب اس قدر کہنے پائی تھی کہ بیٹھا ہوا شخص خوش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا پھر اس کی طرح بڑھتے ہوئے مصررت بھرے لہجے میں بولا او پری پیکر کامنی اس وقت کیا جی میں آئے کیسے ستم زدہ اور دل شکستہ شخص کو نوازنے کا ارادہ کیا کامنی نے اب غور سے اسے دیکھا وہ مہن سنگھ تھا کامنی زرد پڑ گئی وہ جس سے بچنے کی کوشش کر دی تھی اسے ہی کے سامنے آ گئی تھی اسے اپنی گلتی کا احساس اس وقت ہوا جب مہن سنگھ اس سے دو ہی قدم کے فاصلے پر رہ گیا اس نے اپنے حواس بجا کیے اور نہائی شیری لہجے میں کہا ذرا ٹھہریے مہن سنگھ نے نامعلوم کیا سمجھا کے رک گیا کامنی جلدی سے گھومی اور بجلی کی طرح خفیہ دروازے کو پھاند کر جلدی سے اسے بند کر کے اپنی پریشان طبیعت کو سنبھالنے لگی جب تھوڑی دیر میں اسے سکون ہوا تو اس نے کہا پرماتما پرماتما نے بڑی خیر کی سخدیف شاید دوسرے کمرے میں ہے وہ اٹھی اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوئی اس میں سخدیف سر جھکائے بیٹھا تھا کامنی نے اسے گوھر سے دیکھ کر کہا بھائیہ سخدیف چونک کر اٹھا اور کامنی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اس کی طرح بڑھ کر بولا کامنی کیا تم مجھے رہا کرانے آئی ہو ہاں لیکن آہستہ بولو کمرے کے باہر پہرے دار ہے چلو جس راستے سے تم آئی ہو اس سے نکل چلیں کامنی آئیے دونوں چلے اور کئی کمروں میں سے گزر کر باگیچے کی طرف گئے باگیچے کا خفیہ دروازہ کھولا اور سمندر کے ساحل پر جا نکلے یہاں سے انہوں نے پیادہ انہل وارا کا راستہ لیا اور کچھ دور چل کر رات کے اندھیرے میں گائب ہو گئے چندر مہنی کو حیرت بھی تھی اور مصرط بھی حیرت اس بات کی کہ وہ ایک مسلم لڑکی ثابت ہو بھی تھی اور مصرط والدین کے مل جانے کی اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کفر و شرک کا ماحول دیکھا تھا وہ لوگ جنہوں نے اسے پرورش کیا سنم پرست تھے جن گودوں میں پل کر پروان چڑھی وہ مشرک تھے جن سہلیوں میں وہ گھری رہی تھی وہ بدھ کی عقیدت من تھی غرض اس نے آنکھ کھولتے ہی سب کو اسنام پرست پایا خود بھی بدھ پرستی کی خوگر ہو گئی لیکن جب اس راز کا انکشاف ہوا جو اس کی ذات سے وابستہ تھا اور جس نے اسے مسلم لڑکی بنا دیا تھا تو اسے فکر ہوئی کہ وہ اسلام قبول کرے یا انہی لوگوں کے مذہب پر قائم رہے جنہوں نے اسے پرورش کیا تھا وہ مہاراجہ سومنات کو پتا جی اور مہارانی کو ماتا جی کہتی تھی وہ دونوں بھی اس سے بیٹی ہی جیسی محبت کرتے رہے تھے خود اسے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی محبت جیسی بچوں کو والدین کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے اسے مہاراجہ کے مارے جانے اور مہارانی کے فرار ہو جانے کا رنجو کلک تھا اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ مہارانی کو ڈھونڈ نکال تھی اور اس سے اسی قدر محبت اور اس کی اسی قدر عزت کرتی جیسے وہ اب تک کرتی رہی تھی جب بھی اسے مہاراجہ یا مہارانی کا خیال آ جاتا تو بے حد ملال ہوتا شکیب عرسلان اور ان کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر اس کے غم کی وجہ سمجھ رہے تھے چنانچہ اس کی والدہ نے کہا بیٹی تو مہاراجہ اور مہارانی کو یاد کر کے رنجیدہ ہو رہی ہے تیرے والد نے کوشش کی کہ مہاراجہ غازی سلطان محمود سے صلا کر لیں یہ کوشش اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے تجھے اپنی بیٹی بنا کر پرورش کیا تھا تجھے راج کماری بنا لیا تھا تیری ہر خواہش پوری کرتے تھے یہ ان کا احسان تجھ پر نہیں کیونکہ تُو نہ سمجھدار اور واقعات سے نواقف تھی بلکہ ہم پر احسان تھا اور ہم ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہتے تھے لیکن مہاراجہ نے قبول و منظور نہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ سومنات فتح ہو جائے مہاراجہ مارے جائیں اور مہارانی بھاگ جائے اب تیرے یا ہمارے رنج و غم کرنے سے کیا حاصل نوشابہ نے کہا لیکن جب ان کی مہربانیاں ان کی محبت اور ان کا سلوک یاد آ جاتے ہیں تو طبیعت افسردہ اور مغموم ہو جاتی ہے امی جان میرا یہ رنج و قلق رفتہ رفتہ کم ہوگا میں جانتی ہوں لیکن تو اپنا خیال ہٹانے کی کوشش کر کیا تیرے لیے یہ بات مسرد خیز رہی ہے کہ تُو نے اپنے والدین کی سچی محبت آفرین آگوش پائی ضرور مسرد خیز ہے لیکن امی جان میں آج تک بتوں کو پوچھتی رہی ہوں مجھے معلوم ہے اور اس لیے تیرے دل میں بتوں کا احترام ہے ہاں امی جان ایسا ہی ہوتا ہے جو شخص جس چیز کی پرستش کرتا ہے اسے آسانی سے نہیں بھولا کرتا ایک زمانہ تھا جب دنیا جہاں میں کفر و شرک چھایا ہوا تھا اہلِ عالم کسی نہ کسی طریقے پر بت پرستی کرتے تھے عربستان میں بھی گھر گھر بتوں کی پوجہ ہوتی تھی خود کھانا کعبہ میں تین سو ساٹھ بت تھے ہر قبیلے کا بت جدا تھا عرب اسلام پرست تھے آخر گیرت خداوندی کو حرکت ہوئی بتوں کے پجاریوں ہی میں سے ایک سعید ہستی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے لئے اللہ تعالی نے منتخب کیا اور انہیں نبی بنا کر بھیجا انہوں نے باعواز بلند بنا دی کی لا الہ الا اللہ یعنی سوائے اللہ تعالی کے کوئی معبود نہیں ہے چونکہ ان سے پہلی امتوں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا اس لئے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پکار دیا یعنی محمد اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں مطلب یہ کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے اور الچی ہیں میری بیٹی ان کی آواز نے ساری قوم کو بیدار کر دیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوتی دنیا جگا دی پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے یہ گوج اٹھے دشتو جبل نام حق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوتوں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ پتھروں یا دھات کی مورتیاں ہیں ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جسم پر بیٹی ہوئی مکھی کو بھی اڑا سکے تعجب ہے تم ان کی پرستش کرو کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق اسی کی ہیں سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم اسی کے غزب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم مبر ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی میری بیٹی اس آواز کو سندہ ہی عرب بیدار ہو گئے انہوں نے بتوں کی پوجہ چھوڑ دی ہر شخص نے پتھروں کے مجسموں اور دھاتوں کی مورتیوں کو توڑ کر پھینک دیا اور خدا کی پرستش کرنے لگے کورت الہم تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو سوچو گور کرو اور سمجھو کہ سومنات کی پوجہ ہندو کس طرح کرتے تھے ان کے دلوں میں اس کا کس قدر احترام تھا وہ اسے اپنا عشور یعنی خدا جانتے تھے اسے مسلمانوں سے بچانے کے لیے وہ کتنی بھاری تعداد میں جمع ہوئے کیسے جی توڑ کر لڑے اور جب حضیمت ہوتے دیکھی تو کس طرح سومنات کے پیروں میں گرے اور کس آجزی اور آہوزاری سے اس سے مدد کی درخواست کی لیکن پتھر کا بط ان کی فریاد کیا اور کیسے سن سکتا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت اور عظمت ظاہر کرنی تھی اس لئے سنام پرستوں کو شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پرستاروں کو فتح ملی میری بیٹی تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ غازی سلطان محمود نے گرز مار کر سومنات کے ٹکڑے اڑا دیئے اگر سومنات خدا ہوتا تو اس کے ٹکڑے نہ ہو جاتے بلکہ وہ خود سلطان محمود کے ٹکڑے کر ڈالتا لیکن وہ تو پتھر کا بے جان اور بے حس مجسمہ تھا ٹوٹ کر رہ گیا اسی طرح سارے بتوں کی حیثت ہے بت خدا نہیں ہوتے نہ خدا کی صورت کی ہیں اللہ تعالیٰ کو تو ان لوگوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں جنہوں نے یہ مورتیاں بنائی ہیں نشابہ اللہ تعالیٰ محض ایک نور ہے ایسا لطیف اور دلکش نور ہے جسے دیکھنے کی آنکھ تاب نہیں لاسکتی وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ ان باتوں کی اسے ضرورت ہے وہی پرستش کے قابل ہے مسلمان اسی کو پوچھتے ہیں میری بیٹی کیا تُو سمجھ گئی ہے کیا تیرے شکوک رفع ہو گئے ہیں ہاں میں سمجھ گئی ہوں ہم میری آنکھوں سے گفلت کا پردہ اٹھ گیا ہے سوچتی ہوں یہ باتیں پہلے سے میری سمجھ میں کیوں نہ آئیں اس لیے کہ کسی نے تجھے سمجھایا نہیں تُو نے ان لوگوں میں پرورش پائی جو عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقل تھے بے نائی رکھتے ہوئے بھی اندھے تھے کفر و شر کی بیماری میں مبتلا تھے یہ انسانیت کا خاصہ ہے کہ جو جس حالت میں رہتا ہے دوسروں کو بھی اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے لیکن اب تک جو میں بد پرستی کرتی رہی ہوں اسلام میں ایک یہ بھی خوبی بڑی زبردست ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ کسی گناہ سے توبہ کر کے اقرار کر لیتا ہے کہ وہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ماف کر دیتا ہے اور جو گیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور پچھلی ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں وہ ایسا ہی معصوم ہو جاتا ہے جیسے نوزائدہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور گنہگاروں کو کیا سزا ملتی ہے میجان ہندووں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے کرموں کے بدلے میں جونیں بدلتا رہتا ہے یعنی کبھی گدہ ہو جاتا ہے کبھی کتہ کبھی سور بن کر آتا ہے کبھی ساپ کبھی جھنگر کبھی مچھا اسی طرح جون تبدیل کرتا رہتا ہے اور اسی طرح سے اس کے برے عمالوں کی سزا ملتی ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ دو چیزیں ہیں جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھا نماز پڑھتے اور روزے رکھتے رہے وہ جنت میں داخل ہوں گے جنت میں بہترین قسم کے محلات آلہ قسم کے باغات خوشبودار پھول خوشزائی کے پھل شیرین پانی اور بہترین ملبوسات ہوں گے اور جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے وہ دوزخ میں جلیں گے دوزخ آتیش خانہ کا نام ہے جس میں آگ کے شولے بڑھکتے ہوں گے آگ اور لوہے کی بنی ہوئی خوراک کھانے کو آگ میں کھولتا ہوا بدبودار پانی پینے کو بھلے گا نہائیت ہی بری جگہ ہے وہ نشابہ لرز گئی اس نے کہا جب تو امی جان مجھے بھی مسلمان کر لو اس کی والدہ خوش ہو گئی خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی اس نے کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کر لیا اس طرح جو لڑکی مسلمان تھی اور جس نے کافروں میں پرورش پائی تھی پھر مسلمان ہو کر ہلکہ بغوش اسلام ہوئی چندر مہنی کا مذہبی تبدیل ہو گیا تھا نام بھی اور اب لباس بھی اس نے ترکی دو شیزاؤں کا ساب لباس پہن لیا تھا صبح کے وقت وہ ہوا خوری کے لیے باغیچے میں جا نکلی وہاں حارون فوارک کی منڈیر پر بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے آفتہ بتدریج تلو ہو رہا تھا شوائیں باغیچے میں پھیلتی جاتی تھی شبنہ محل کے بخارات بن بن کر اڑنے لگی تھی نوشابہ یعنی چندر مہنی ان کی پشت کی طرف سرو کے ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور نہائی توجہ سے سننے لگی جب تک حارون پڑھتے رہے وہ کھڑی سنتی رہی جب انہوں نے پڑھنا بند کیا تب وہ قدرے پیچھے ہٹی اور ایک روش پر گھوم کر دوسری طرف اس طرف جان نکلی جس سے دیکھنے والے کو خیال ہو کہ ابھی آئی ہیں حارون دعا مانگ چکے تھے اور فوارے سے برسنے والے پانی کی فوار کو دیکھ رہے تھے اتفاق سے ان کی نظر اٹھ گئی اور انہوں نے اس ہور پیکر کو دیکھ لیا ان کے چہرے پر مسرط کی سرخی دوڑ گئی وہ اٹھ کھڑے ہوئے نوشابہ نے دوسدیدہ نظروں سے دیکھ لیا لیکن اس نے اپنی توجہ دوسری ہی طرف رکھی حارون سوچنے لگے کہ اس کے قریب جا کر اس سے گفتگو کرے یا نہیں وہ ڈرتے تھے کہیں وہ ان کی اس حرکت سے ناخش نہ ہو جائے روبے حسن ایسی چیز ہے کہ وہ صف شکل جو دشمنوں کی صفوں کو اُلڑ دیتے ہیں جن کے دل پر بہادر شخص کا بھی مطلق اثر نہ ہوتا تھا جو راجہ مہاراجہ بادشاہ اور شہنشاہ سے بھی مرعوب نہ ہوتے تھے ایک معصوم لڑکی سے ڈر رہے تھے آخر کچھ دیر سوچ کر آہستگی سے چلے اور اس سیمتن کے پاس پہنچ کر نہائیت آجزانہ لہچے میں بولے میری مداخلت مارے خاطر تو نہ ہوگی نوشابہ اس طرح چونکہ جیسے حارون کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور وہ اس وقت دفتن آگئی ہے اس نے کہا کون اوہ آپ ہیں حارون کون کا لفظ سنتے ہی کانپ گئے مگر جب اس شوکے چشم نے کہا اوہ آپ ہیں تو کچھ جان میں جان آئی بولے ہاں میں ہوں معاف کرنا میں آپ کی تنہائی میں موقع ہوں آپ کیا پڑھ رہے تھے میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا کیا آپ نے سنا ہے اب نوشامہ سمجھی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اس نے کہا شاید آپ ہی پڑھ رہے تھے میں نے آواز سنی تھی تب آپ شاید دیر سے گلگشت کر رہی ہیں نہیں کچھ ایسی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ہے کل کا دن کس قدر مصررت افضاء تھا نشابہ نے ہوش ربا نگاہیں اٹھا کر حارون پر سہرکاری کرتے ہوئے پوچھا کیوں حارون مسور ہو گئے تھے نشابہ کی محف و شانکھے دعوتیں میں نوشی دینے لگی تھی وہ کچھ وقفے کے بعد سنبھل کر بولے اس لئے کہ وہ راز کل ظاہر ہوا جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا تھا نشابہ نے کسی قدر متبسم ہو کر کہا آپ ہی میرے رشتہ دار نکلیں یہ میری خوش قسمتی ہے لیکن کیا آپ کو وہ رشتہ پسند ہے نشابہ نے قطع کلام کرتے ہوئے مسنوعی برہمی کے ساتھ کہا کون سا رشتہ حارون دم بخود ہو کر اس ہور وش کو دیکھنے لگے نشابہ شوخی سے مذکور آئی حارون کو قدر جورت ہوئی انہوں نے کہا نشابہ وہی رشتہ جو میرے اور آپ کے بزرگوں نے قائم کیا شاید آپ یہی حکومت جتانے میرے پیچھے باغیچے میں آئے ہیں میری یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ میں آپ پر حکومت جتا ہوں اور یہ میں جانتا ہوں آپ راج کماری نہیں تب بھی آپ کا رتوہ مجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے انہوں نے افسردہ خاتر ہو کر سر جھکا لیا نشابہ انہیں ہمدردی آمیز ناز بھری چتون سے دیکھنے لگیں حارون نے بغیر اس کافر ادا کی طرف دیکھے کہنا چرو کیا میں پہلے ہی سمجھتا تھا لیکن کچھ نہیں میری ہماکت ہے مجھے اپنی اصل و حقیقت دیکھنی چاہیے نشابہ اب انہوں نے نظریں اٹھا کر نشابہ کو دیکھا اس نے جلدی سے ان کے چہرے پر سے نگاہیں اٹھا کر ایک خوبصورت پھول پر گاڑ دی حارون نے سلسلہ ایک علام جاری رکھتے ہوئے کہا معاف کرنا میں نے گستا خانہ جورت سے کام لیا آپ آپ ہیں اور میں ایک نا چیز ہستی زمانے کا کچھلا ہوا بخت کا ٹھکرایا ہوا اب میں کبھی ایسے جورت نہ کروں گا یہ کہتا ہی وہ لوٹے نشابہ کا دل پسیج گیا طبیعت بے چین ہو گئی اس نے کہا شاید آپ خفا ہو گئے حارون نے رکھ کر اس کے گل گونا آریز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں خفا ہو سکتا ہوں تب آپ جا کیوں رہے ہیں اس لئے کہ آپ کی ناراضی کا اندیشہ ہے حارون نے اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دیکھی اب ان کا خوف ان کا ملال اور ان کے دل کا افسردہ پن سب رخصت ہو گئے انہوں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا میں سمجھ گیا کہ آپ شوخ و شریر بھی ہیں اچھا اب آپ چاہے جس قدر بگڑ لیچیے لیکن آپ پر اثر نہ ہوگا بلکل بھی نہیں کیوں اس لئے کہ آپ کی آنکھوں نے مجھ سے وہ راز کہہ دیا جس کی مجھے تلاش تھی نشابہ میں اسی وقت سے آپ کا دیکھئے بہکیے نہیں آپ کی میں فروش آنکھیں میں نوش کرا رہی ہیں پھر بتائیے اگر بہکو نہیں اگر مدھوش نہ ہو جاؤں تو کیا ہوں نشابہ سرما گئی اس کی حسین نگاہیں جھگ گئیں حارون نے پھر کہا نشابہ آپ میرے خوابوں میں آتی رہی ہیں آپ نے میرا چین لوٹ لیا ہے آپ نے نشابہ نے شرمیلے لہچے میں کہا بس کیجئے میں ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتی اب میں بھی نہ کہوں گا جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ دیا کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں شوق سے آپ کو کس نے چھپا دیا تھا نشابہ بے ساختہ ہنس پڑی اس نے کہا چھپایا نہیں تھا بلکہ قید کر دیا تھا ہنسنے سے اس کے غلابی رخصار تیز شہابی ہو گئے تھے اور دورے دندان کی چمک سے تمام چہرے پر ایک عجیب نور کی رو دوڑ گئی تھی حارون نے کہا کس نے گستاقی کی تھی سخدیو نے لیکن چند ہی روز کے بعد سخدیو سے مہن سنگھ نے چھڑا لیا اس نے بھی قید ہی رکھا غالباً اس کا منشاہ یہ تھا کہ مجھے سخدیو کی حوالے اس وقت کرے جب سخدیو کی بہن کامنی کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے معلوم ہوتا ہے وہ اس سے محبت کرتا تھا اب جو کچھ بھی سمجھیں انشاءاللہ تعالی ان دونوں سے انتقام لیا جائے گا لیکن کامنی مہن سے نفرت کرتی ہے اور اس کے دعویٰ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے پروانہ کیجئے وہ جسے چاہتی ہے اسے اس کی مطلق بھی نشابہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا تب وہ آپ ہی ہیں نشابہ کل شام کے وقت اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا لیکن جب میں نے خوشک جواب دیا تو مایوس ہو کر چلی گئی مجھے بھی یہ شبہ تھا نشابہ نے شرما کر خوبصورت سر جھکا لیا حارون نے کہا واہ واہ آپ شرما گئی ذرا اوپر دیکھئے نشابہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر حارون کو دیکھا اور مسکرائی حارون بھی مسکرائے نگاہوں نے ایک دوسرے کے جذبات کی ترجمانی کر دی غازی سلطان محمود کو اور ہر مسلمان کو سومنات فتح ہو جانے سے بڑی مسرط ہوئی مسلمان اس جنت ازار مقام میں پھیلے ہوئے تھے نہایت سر سبز و شاداب وادی تھی زمین پر مخمل جیسا نرم ملائم سبز رنگ کا فرش بچا ہوا تھا کہیں کہیں اس میں گل پوش کتات تھے خوش رنگ پھولوں کے تختیں دور تک پھیلے جاتے تھے اور ایسے اتربیز تھے کہ تمام میدان میں ان کی بو بہکتی رہتی تھی دریائے امان کا پانی نہائے شیری تھا سمندر کا نیل گو پانی حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا سلطان محمود اور مسلمان کبھی کبھی کشتیوں میں بیٹھ کر دور تک سیر کرنے نکل جاتے سلطان محمود کو معلوم ہوا کہ جزیرہ سر اندیب اور پیگو دو مقامات اس سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب ہیں اور وہاں سونے اور جواہرات کی کانے ہیں سلطان محمود کو سومنات کا خطہ ایسا پسند آیا کہ اسے دارالخلافہ بنانے پر تیار ہو گئے اور قصد یہ کیا کہ جہازوں کا بیڑا تیار کر کے لنک اور پیگو بھی فتح کر ڈالیں مگر ان کے مشیروں نے عرش کیا کہ خورسان اور غزنی کو چھوڑ کر اس جگہ کو دارالسلطنت قرار دینا مسئلت نہیں سلطان محمود نے اس بات کو مان لیا اور مراجعات کی تیاری کہونے لگی لیکن چونکہ سومنات کا تخت خالی ہو گیا تھا اس لئے وہاں کسی کو راجعہ مقرر کرنا ضروری تھا چنانچہ سومنات کے معزز ہندووں سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اس ملک میں داب شلیم کا حسب نصب سب سے اچھا ہے ان میں سے ایک شخص یہاں ریاضت میں مشغول رہتا تھا اگر اس کو یہ سلطنہ دے دی جائے تو مناسب ہے بعض ہندووں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا وہ داب شلیم بڑا مکار اور تندخو ہے اس کی ریاضت ریاکاری کی ہے اس نے پہلے بھی ایک مرتبہ ملک لینے کی کوشش کی تھی لیکن جب ناکام رہا تو ریاضت کا روپ بھر کر بیٹھا ہے بلکہ ایک اور داب شلیم ہے جو آقل و فرزانہ رحم دل اور نرم طبیعت ہے اس سے اگر حکمران بنا دیا جائے تو ملک میں امن و امان رہے گا چنانچہ سلطان محمود نے اس داب شلیم کو طلب کیا وہ کہیں دور رہتا تھا اس کے آنے میں کئی دن لگ گئے جب وہ آیا اور سلطان محمود نے اسے دیکھا تو پسند کیا اس سے اطاعت گزاری اور ادائے باج کا اقرار کر کے تخت نشین کر دیا جب سلطان محمود نے واپسی کا قصد کیا تو اس داب شلیم نے کہا آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں لیکن جو داب شلیم ریاکاری کی ریاضت میں مشغول ہیں وہ اس قدر چالاک ہے اور مجھ سے اس درچہ دشمنی رکھتا ہے کہ میں اس کی طرف سے عمر میں نہیں رہ سکتا حضور کے چلے جاتے ہی وہ مجھ پر یلغار کرے گا اور مجھ سے ملک چھین لے گا اس لئے فیلحال اسے اپنے ساتھ لیتے جائیے اور میں اسے قید کرنے کے لئے جب ایسا قید کھانا تعمیر کر لوں گا جیسا ہم لوگوں میں دستور ہیں تب اسے بلا کر اس میں قید کر دوں گا سلطان محمود نے درخواست منظور کر لی اور ریاکار ریاضت کشت داب سلیم کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے لیا اب سلطان محمود نے مال گنیمت کا اندازہ کرایا جہریوں نے کئی روز کی جانت پردال کے بعد اس کی قیمت کم سے کم دس کروڑ روپیہ اندازہ کی اتنی دولت سلطان محمود کو اب تک کسی مہم میں ہاتھ نہ آئی تھی سلطان محمود نے چلتے وقت سومنات مت کے چار بڑے ٹکڑے بھی ساتھ لے لئے اور ان میں سے دو مدینہ منورہ بھیج دیئے اور دو اپنے ساتھ غزنی لے گئے ان میں سے ایک جامع مسجد کے سامنے اور دوسرا دیوان عام کے دروازے پر ڈلوا دیئے شکیب ارسلان کو فوج میں وہی عہدہ دے دیا جو کسی زمانے میں انہیں دیا ہوا تھا حارون کو ترقی دی اور انہیں مشیران خاص کے زمرے میں شامل کر لیا برحان کو بھی ترقی دی گئی اور وہ بھی بڑے عہدے پر پہنچ گئے الٹو نتاش امیر علی خوشاون اور حاجیب علی کے مدارج بھی بڑھا دیئے گئے اور دوسرے چھوٹے بڑے افسروں کو بھی ترقیان دی گئی بعض ان مجاہنوں کو جنہوں نے اس موہم میں نہایت جیداری اور دلیری سے جانفروشی کی تھی افسری کے عہدے دے دیئے گئے ان سب لوگوں کو مال گنیمت میں سے حسب مدارج حصہ دیا گیا اور سب فوجی گنی ہو گئے اللہ تعالی نے ان کی تنگ دستی اور محتاجی دور کر دی اور ہر شخص متعبول ہو گیا سلطان محمود نے مراجات سے قبل شکیب ارسلان کی بیٹی نوشابہ کی شادی حارون کے ساتھ کر دینے کی تحریک کی شکیب ارسلان کو ان دونوں کی محبت کا حال معلوم تھا وہ تیار ہو گئے چنانچہ شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی حارون نے ذات ہمائیوں سے برہان کی شادی انیسہ سے کر دینے کی صدا کی سلطان محمود نے الٹو نتاش کو اس بات پر آمادہ کر کے اس کے عقد کی تاریخ بھی مقرر کرا دی جس عرصے میں داب شلیم طلب کیا گیا اور سلطان محمود کو سومنات میں قیام کرنا پڑا اس عرصے میں شادیوں کی تاریخ آ گئی اور حارون کی شادی نوشابہ سے اور برہان کی انیسہ سے ہو گئی سلطان محمود نے نوشابہ اور انیسہ کو نہایت بیش بہا جواہرات کے ہار اور نہایت قیمتی سونے کے مرسطہ با جواہرات دیئے شبہ عروسی کو جب نوشابہ کو دلھن بنایا گیا اور ریشمی ملبوسات اور تمام زیورات پہنائے گئے تو وہہور نزاد معلوم ہونے لگی اس کا چہرہ زیورات کی زو سے ایسا چمکا تھا کہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنا دشوار ہو گیا اس کے مصفہ آریز سے بجلیاں خارج ہونے لگی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی کہ ان سے نظریں چار کرنا مشکل ہو گیا رکسار آتش گل کی طرح دمک اٹھے گوری بیشانی چاند کی طرح روشن ہو گئی جب حارون نے اسے اس عالم میں دیکھا تو ان کی نظریں خیرہ ہو گئیں وہ اس پیکر حسن و ناز کو دیکھتے رہ گئے نوشابہ نے شرمگی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر دریافت کیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ حارون نے سنبھل کر جواب دیا سنت خداوندی کا بہتری نمونہ دیکھ رہا ہوں نوشابہ نے حیاء پرور شرمیلی نگاہوں سے حارون کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا آپ سنم پرست ہو گئے سنم پرست نہیں حسن پرست ضرور ہو گیا ہوں نوشابہ مجھے خوف ہے کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے اگر میرا بس ہو تو تمہیں آنکھوں میں چھپا لوں اور نہ میں دیکھوں اور نہ کسی کو دیکھنے دوں یہ کہہ کر حارون اس ہوروش کی طرف بڑے نوشابہ نے مسکرہ کر کہا معاف کیجئے اس وقت آپ کے چتون سے کچھ شرارت ظاہر ہو رہی ہے مگر شوخ و شریر تو تم ہو نوشابہ میں سیدھا سادھا مسلمان ہوں شرارت کیا جانوں ہاں تم کافرہ نہیں کافر ادا ہو آپ ایک مسلم لڑکی کی توہین کر رہے ہیں قصور ہوا ماف کر دیجئے حارون نے یہ فکرہ نوشابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا نوشابہ شرما گئی اس کی حیاء بھی ایمان چھکن تھی حارون اس کی طرف جھکے وہ پیچھے ہٹ گئی اور مسکرانے لگے اس کے متبسم ہونے سے کمرہ منور ہو گیا اور حارون سہر زدہ ہو کر رہ گئے حارون کے عقد کے تیسرے روز برحان کی شادی انیسہ سے ہو گئی گرز کے ان دونوں جوڑوں کا عقد ہو گیا چند روز کے بعد سلطان محمود نے مراجعت کی چونکہ انہلوڑا کے مہاراجہ پرم دیو نے سومنات کے مہاراجہ کی مدد کر کے سلطانی لشکر کو نقصان پہنچایا تھا اس لئے واپسی میں سلطان محمود نے انہلوڑا پر حملہ کر دیا پرم دیو انہلوڑا سے بھاگ کر گندابا کے قلعے میں پنہ گیر ہوا یہ قلعہ سمندر میں ایک چھوٹے سیڈ ٹاپو پر واقع تھا غازی سلطان محمود نے حارون اور شکی برسلان کو لشکر دے کر اس کے تاقب میں بھیجا ان دونوں نے قلعہ فتح کر لیا لیکن پرم دیو وہاں سے بھی بھاگ گیا اور ہاتھ نہ آیا سلطانی لشکر واپس لوٹ آیا چونکہ برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا اس لئے سلطان محمود نے انہلوڑا میں ہی قیام کیا واپسی مشکل ہو گئی تھی کسرت بارہ کی وجہ سے ندی نالے اور دریاء چڑھ گئے تھے جب برسات کا موسم گزر گیا اور دریاء پایاب ہو گئے تب سلطان محمود نے مراجعت کی چونکہ سلطان محمود کو اندیشہ تھا کہ واپسی میں ہندوستان کے دوسرے راجہ مہاراجہ اس کی مضاہمت نہ کریں اس لئے وہ جس راستے سے آئے تھے اس سے واپس نہ گئے بلکہ سندھ کے بیابان اور ریگستان کی راہ سے روانہ ہوئے انہوں نے ایک رہبر ساتھ لے لیا تھا یہ رہبر سومنات کا پجاری تھا وہ قصدن سلطان محمود کو ایسے راستے سے لے گیا جو بیابان تھا اور جہاں پانی نایاب تھا جہاں سلطان محمود نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملے گا تو اس نے کہا بھول جاؤ پانی کو میں نے ایسے خوشک بیابان میں تمہیں لا ڈالا ہے کہ پانی ہی پانی پکارتے ہوئے مر جاؤ گے میں سومنات کا پجاری ہوں اور تم سے انتقام لینے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے سلطان محمود نے اسی جگہ رہبر کو قتل کرا دیا اور پانی کی تلاش شروع کی لیکن پانی نہ ملا اور بہت سے آدمی پیاسے مر گئے آخر اللہ اللہ کر کے پانی ملا لسکر سے راب ہوا تو ملتان کی راہ سے سلطان محمود مال خیر غزنی پہنچ گئے یہ تھی وہ سولوی مہم جو آج بھی یادگار زمانہ ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو سلطان محمود غزنوی کی یہ داستان پسند آئی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور مزید ایسی تاریخی داستان سننے کے لیے ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا و السلام اللہ حنگے پان